السلام علیکم آج پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سابودانہ شربت کی ریسپی جو بہترین اور بہت لذیذ بن کے تیار ہوتا ہے یہ رمضان میں افطار کے لیے بہت ہی ہیلڈی اور ریفریشنگ ڈرنک ہے اور بہت ہی چٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر تیار کر لیں گے جیلی جس کے لیے میں آٹ کر رہے ہوں 2 cup of water یہاں پر ہم پانی کو ایک اوبال آنے تک پکا لیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اوبال آ گیا ہے تو اس میں اب ہم آٹ کر لیں گے 1 packet of jelly یہاں پر میں strawberry jelly کا استعمال کر رہے ہوں اب ہم اسے 2 منٹ کے لیے پکا لیں گے اس کو ہمیں صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے ہی پکانا ہے میڈیم تو ہائی فلم پر اور اسے اچھا سے مکس کر لینا ہے اب ہمارا جیلی کا مکسٹر بن کے تیار ہے تو اب ہم اسے ایک بولمنٹ ٹرانسفر کر لیں گے بولمنٹ ٹرانسفر کر لینے کے بعد پہلے ہمیں اسے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد ہم اسے ریفریجریٹر میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو جب تک یہ جیلی سیٹ ہوتی ہے پھر جلی نیچٹر پر آ جاتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہی ہوں 2 کپ اف وارٹر اس میں میں بیٹ کر لوں گی 1 کپ اف سابودانہ یہ بھیگے گواہ سابودانہ ہے اس کو ہم اچھے سے اوبال لیں گے جب تک کہ اس کا کلر ٹرانسپرنٹ نہیں ہو جاتا تقریباً 5 سے 6 منٹ پکانے کے بعد یہاں پر سابودانہ کمپلیٹلی باوئل ہو چکا ہے اور یہ ٹرانسپرنٹ بھی ہو گیا ہے تو اس سٹینج پر اب ہم گیس کا فلیم آف کر لیں گے اور سٹینر کی مدد سے سابودانے کو چھان لیں گے جیسے ہی ہم سابودانے کو ڈرین کر لیں گے اس پر اب ہم تھنڈا پانی پور کر لیں گے جیسے کہ سابودانہ چپ کے نہیں اور اس کے پرلز کھولے کھولے رہے ہیں پانی پور کر لینے کے بعد اب ہم اسے سائیڈ میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہماری جلی کمپلیٹلی سیٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اسے کیوپس میں کٹ کر لیں گے تو یہاں پر ہماری جلی کٹ ہو چکی ہے تو چلی شربت بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے میں یہاں پر لے لوں گی 1 لیٹر ملک یہ گرم کی آہوا دودھ ہے جس کو میں نے گرم کر کے تھنڈا کر لیا تھا اس میں اب ہم آٹ کر لیں گے 3 ٹیبل سپون آف روافزا کیونکہ روافزا میٹھا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر شگر نہیں آٹ کیے اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ شگر یا کننز ملک بھی آٹ کر سکتے ہیں یہ روافزا ہوم میڈ ہے میں نے اس کی رنسپی آلریڈی اپلوڈ کر رکھی ہے آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں روافزا آٹ کر لینے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس میں آٹ کر لیں گے جیلی جیلی آٹ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر آٹ کر رہی ہوں سابودانا یہاں پر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہمارا شروع بن کے تیار ہے تو چلیے اس کو آپ سرف کرتے ہیں اس کو سرف کرنے کے لئے یا تو آپ پہلے سے ریفریجریٹر میں رکھ کر سرف کر سکتے ہیں یا پھر کوک سرف کرنے کے لئے آئیس کیوپس کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہمارا جھٹ پر رمضان سپیشل سابودانا شربت بن کر تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کریں ایسے ہی مزہدار ریسپیس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں اور اس رسپی کو لائکن شیئر کریں تانس فور واتن